جو مورنگ 11 کلاس کیسے ہو بچوں آپ لوگ آئے ہوگ کہ آپ بہت اچھے ہوں گے ٹھیک ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا فروگ یا میڈا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے کےچوا اور کیا پڑھ لیا ہے کوکٹ پڑھ لیا ہے تو آج کیا ہے پہلے ہم اس کی کیا دیکھیں گے واہی آکارکی اور اس کے بارے میں جانیں گے ٹھیک ہے تو میڈا کا آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے برسات کے موسم سے نکلنا شروع ہوتے ہیں پھر گرمیوں تک ہمیں دکھائے دیتے ہیں لیکن بہت زیادہ تھنڈ اور بہت زیادہ گرمی میں یہ ہائیبرنیشن یا اسٹیویشن میں چلے جاتے ہیں یعنی کی سیت نسکریتہ اور گریس میں نسکریتہ میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میڈا گوہ پرانی ہے جو میٹھے جل میں اور دھرتی پہ دونوں جو کو نواز کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے پڑھا تھا ہے پلانٹ کینڈم میں جو برائی فیٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پلانٹ جگت کا ایمفیبیا گھا جاتے ہیں ایمفیبیا مطلب دو جگہ پہ نواز کرنے والا جل میں بھی اور خل میں بھی ٹھیک ہے تو اس لئے کیا ہوگے میٹھے کیا ہیں جل اور دھرتی دونوں پر ہی وہ کیا کر سکتے ہیں نواز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پادب جگت کے ایمفیبیاں ہیں وہ کون ہیں برائی فیٹس اور جندو جگت میں کیا ہوگے آپ کے ایمفیبیا میٹھے ہوگے ٹھیک ہے تدھا کشیرو کی سنگو کی ایمفیبیا ورگ سے سمبندد ہوتے ہیں بھارت میں پائے جانے والی میڈھا کی سامانی چاہتی رانہ ٹگرینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو جو لوجیکل نیم ہے وہ ہے آپ کا رانہ ٹگرینا ٹھیک ہے رانہ ٹگرینا ٹھیک ہے تو یہ نام بھی آپ کو یادونے چاہے اور اس کا جو اس کا سریر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اس تھیر نہیں رہ سکتا ہے ٹھیک ہے سریر کا تاپ واتا ورن کے انسار ہی پریورتیت ہوتا ہے اس لئے اس پرکار کے جو پرانی ہوتے ہیں ان کو اسم تاپی یا انیام تاپی پرانی کہتے ہیں ٹھیک ہے میڈھک کی جو سکن ہوتی ہے وہ رنگ پریورتن کر سکتی ہے ٹھیک ہے جس سے وہ گھاس میں یا جہاں پر بھی وہ رہ رہا ہے وہ اپنے جو واتا ورن ہے اس کے اپنے کلر کو کیا کر دیتی ہے پریورتیت کر دیتی اس لئے ستروں سے چھپنے کے لئے رنگ کو پریورتیت کر دیتی ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں چھتماورن کہتے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں ہم میمکری انوہرن ٹھیک ہے چھتماورن بھی یہی ہے اور انوہرن بھی یہی ہے انوہرن مطلب کسی کی میمکری کا نا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں جیس سے پلانس کے پاس ہیں تو ہرائی کلر کے ہو جائیں گے پیڑ میں ہے تو براؤنش ہو جائیں گے پانی میں ہے تو اس کے کلر مطلب اپنے کچھ چھپانے کے لئے کیا ہوتے ہیں سکشم ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہم چھتماورن چھتماورن کرتے ہیں مطلب آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ میٹھک سید اور گریش میریتوں میں نہیں دیکھتے ہیں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو نہیں دیکھتے کیوں کیونکہ یہ کیا ہے ان کے شریر کا تاپنیت نہیں رہتا یہ کیا ہے اسم تاپی برانی ہے بھی دیکھا تھا نا ہم نے تو اس لئے کیا کرتے ہیں بہت زیادہ تھنڈ کو سہن نہیں کر پاتے ہیں بہت زیادہ گرمی بھی سہن نہیں کر پاتے ہیں اس لئے کیا کرتے ہیں اسکریتہ میں جب ان کے اندر گڑی بنا کر چلے جاتے ہیں تو باہیا کر رہی میں کیا دیکھیں اس طریقے کا میڈک ہے اس کے یہ سیر ہے اور یہ دھڑ ہے یہ آنکھیں ہو گئی ابری ہوئی اور یہ سیر والا حصہ یہ اگرپاد ہے اس میں چار امگلیاں ہوتی ہیں اور پیچھے کی جو امگلی ہیں اس میں پانس حصے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اس میں کیا بنے رہتے ہیں جال بنے رہتے ہیں جال کیوں تاکہ وہ جب پانی میں جائے تو اس کے تیرنے میں وہ کیا کر سکے ہیلپ کر سکے ٹھیک ہے تو باہیا کر رکی میں کیا ہو گیا کی میڈکی تو توجہ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے سلیشما یک تو ہوتی ہے جس کے کارمون چکنی اور فسلن والی ہوتی ہے اور صدی آدھر رہتی ہے ٹھیک ہے آدھر رہتی ہے اور توجہ دوارہ یہ سوسن بھی کر سکتا ہے اور اس میں آنیا میں دھبے ہوتے ہیں جبکہ نچلی سطح پر ہلکی پیلی ہوتی ہے اور جو میڈک ہے پچھو وہ کبھی بھی آپ کا پانی نہیں پیتا ہے کینیو ایمیزن کہ جو میڈک ہے وہ کبھی بھی پانی نہیں پیتا ہے بلکی کیا کرتا ہے اپنی توجہ ہی دوارہ اس کو کیا کر لیتا ہے اوشوشت کر لیتا ہے موں سے نہیں پیتا ہے لیکن توجہ دوارہ وہ کیا کرتا ہے اس کو اوشوشت کر لیتا ہے ٹھیک ہے میڈھ کا شریر سر اور دھر میں بھی بھاچت ہوتا ہے پونچ وہ گردن کا اس میں کیا ہوتا ہے آبھاؤ ہوتا ہے مک کے اوپر ایک جوڑی ناسی کا دوار ہوتے ہیں اور آنکھیں باہر کیوں نکلی نمیشک پتل سے ڈھکی ہوئی ہوتے ہیں تاکہ کیونکہ یہ پانی میں بھی رہتا ہے تاکہ اس کے جل آنکھوں میں نہیں جا سکے آنکھوں کے دونوں اور کان ٹھیک ہے ٹیمپینم یا کرن پتل پر اس پستیت ہوتے ہیں جو دھنی ترنگوں کو کیا کریں گے گرہن کرنے کا کاری کرتے ہیں اور اگر بعد چلنے فلنے ٹہلنے گڑھا بنانے کے کام آتے ہیں اور ان میں کتنی انگلیاں ہوتے ہیں اگر بعد میں چار انگلیاں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ پشتباد میں پانچ انگلیاں ہوتے ہیں تتھا پشتباد لمبی مانزل ہوتے ہیں اور یہ جلی یکتہ ہوتے ہیں جلی یکتہ کیوں ہوں گے کیونکہ یہ جل میں تہنے میں اس کو کیا کرتے ہیں سائتہ پردان کرتے ہیں میڈھک میں لینگک دیروپتہ دیکھنے کو ملتی ہے اور نر میڈھک میں آواز اتپن کرنے کے لئے ووکل سیک ہوتے ہیں اس کا ریپروڈیکٹیو فیس ہوتا ہے جنرین کی کریہ کا جب سمائے ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس سے کیا کرتا ہے آواز نکالتا ہے اور فیمیل میڈھک کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کی اگلی جو پہلی سانساند اگر بات کی پہلی انگلی پر اس کے جنننگ بھی پائے جاتے ہیں جو کی مادہ میڈھک میں نہیں دکھائے دیتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو جو میڈھک ہے اس کا شریر کیسا ہے سر اور دھر میں بھی باجیت ہے پونچھ اور گردن اس میں نہیں ہوتی ہیں آگے کی جو پیر ہوتے ہیں اس میں چار انگلیاں پیچھے کی پیر میں کیا ہوں گی پانچ انگلیاں ہوں گی جھلی نماؤں گی تاکہ وہ تیڑنے میں کیا ہوں اس کو ہیلپ کرے ٹھیک ہے میل اور پھر میل میڈھک الگ الگ ہوتے ہیں اور جو میل میڈھک ہوتے ہیں اس میں وہ کل سک پائے جاتا ہے واککوش پائے جاتا ہے جس سے وہ دھنیوت پنگر کی مادہ کو اٹریکٹ کرتا ہے اور پہلی انگلی پر جنننگ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی آمترک آگاری کی ٹھیک ہے اناٹومی یعنی کہ اس کی اندر کے شریر کی بار تو میڈھک کی دے گواں میں پاچن تنتر سوسن تنتر تنتر کا تنتر ٹھیک ہے پریسنچر تنتر جنن تنتر پون کیا ہوں گی اچھی طرح سے پریوردھت سنگرشناوں اور کاریے یوگتہ ہوتے ہیں میڈھک کا پاچن تنتر آہار نال اور آہار گنتھی کا بنا ہوتا ہے چونکہ میڈھک میں کیا ہے آپ کا مانسہ ہاری ہے تو اس لئے اس کی جو آہار نال ہوگی وہ کیا ہوگی چھوٹی ہوگی تو چتر میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر کو کیا ہوگا اس کا مکھ ہوگا پھر گراس نال ہوگی پھر گراسی کا سے شروع کیا ہے یہاں پر چتر میں تو پہلے اوپر کیا ہوگا اس میں مکھ ہوگا ٹھیک ہے مکھ کے بعد کیا ہوگا گراس نال ہوگا گراس نال چکے یہاں پہ لگ دیتے ہیں اس کو مکھ پھر کیا ہے آپ کا گراس نال اس کے بعد کیا ہے آپ کی گراسی کا آئے گی چکے گراسی کا پھر یہ یقرد ہو گیا چکے پھر کیا ہے آپ کا آماشے والا پورشن آ جائے گا پھر یہ آنٹ ہے اس کیسے طریقے سے اور پھر کیا آ جائے گا آپ کا ملاشے آ جائے گا اور پھر جیسے کی اب پھر چیت بھوجن کیا ہو جائے گا شریر سے باہر آئے گا اور گرندھی میں کیا دیکھیں لیور ہے پورا فیلا ہوگا یہ براونی شرسہ یہاں بھی فیلا ہوگا اور پتہ شہی بھی اس میں ہے تو اس لئے کیا ہے کہ اس میں پاچک گرندھیا بھی پائے جاتی ہیں ہیومنز کی اگر بات کریں تو اسی کے طرح کا سیمیلر اس میں کیا ہوتا ہے آہا نال ہوتا ہے ٹھیک آہا نال کی لمبائی چھوٹی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے چھوٹی کیونکہ یہ کیسا پرانی ہے مانزہاری پرانی ہے اس لئے آہا نال کیا ہوگی چھوٹی ہوگی اس کا مکھ مک گوہا میں کھلتا ہے جو گرسنی سے ہوتے ہوئے گرسیکہ تک جاتی ہے گرسیکہ ایک چھوٹی نلی ہے جو آماشے میں کھلتی ہے آماشے آگے چاہ کر آنٹھ ملاشے اور انت میں ابسکر چھدر میں کیا ہوتا ہے کھلتا ہے اس کا مکھ مک گوہی گا تتھا گرسنی میں کھلا ہے جو گی گرسیکہ تک جاتی ہے اس کے بعد یکرت پت رس کا شراویت کرتا ہے جو پتہ شے میں کترت ہوتا ہے اور آگنا شے ایک پاچک رنتی ہے جو آگنا شے ہی رس کو شراویت کرتی ہے جس سے پاچک انجائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کی بھوجن کا کیا کریں گے پچانے میں ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو میڈھک کی جو جیب ہوتی ہے وہ دوی بالید ہوتی ہے ٹھیک ہے دوید بالید جیب ہوتی ہے اور آگے کیوں لگی رہتی ہے تو تاکہ یہ اپنے جو پیس کا سکار ہے یا بھوجن اس کو پکڑنے میں کیا ہوتا ہے ہیلپ کرتا ہے اس کے بھوجن کا پچان آماشے کی دیواروں سے سراویت ایسیل ٹھیک ہے ہائیڈرکلورک ایسیل تتھا پاچک رسوں دوارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم میں ہوتا ہے ویسی اس میں بھی ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آماشے کی دیوار ہے کیا کر رہی ہیں ہائیڈرکلورک ایسیل کیا کر رہی ہیں شرامن کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا پھر کیا آ رہے ہیں آپ کیا دیکھیں گا یہ ہو گیا ٹھیک پھر ارد پچیت جو تائم ہوتا ہے وہ آماشے سے گرہنی میں جاتا ہے گرہنی سے پتہ شے سے پتہ اور اگنا شے سے اگنا رس آتا ہے جو کی وسا تتھا اگنا سیرس کابو ہائیڈر اور پروٹین کا کیا کرتے ہیں پاچن کرتے ہیں پاچن کی انتیم کریا آت میں ہوتی ہے پچت بھوجن آت کے دوارہ آنکور تتھا شوشم آنکور دوارہ اوشوشت ہو جاتے ہیں اور جو پچت بھوجن ہوتا ہے وہ کہاں آ جاتا ہے آپ کا عوض کر دواردارہ باہر نسکاشے کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے اتنا چونکہ کیا ہے جو میڈھک ہے وہ جل اور تھل دونوں میں کیا رہتا ہے رہتا ہے اس لئے اس میں کیا ہوتے ہیں کیا ہوں گے دو طریقے سے وہ کیا کر سکتا ہے سوسند کر سکتا ہے ایک تو کس کے دوارہ کر سکتا ہے توچہ کے دوارہ کر سکتا ہے کیوں توچہ کیا ہے اس کی سلیش میں ہوتی ہے نم ہوتی ہے اس لئے توچہ دارہ بھی کیا کر سکتا ہے آپ کا سوسن کر سکتا ہے اور ویسران دوارہ پانی میں گھلی ہوئی جو اوکسیجن ہے اس کو کیا کر لے گا لے لے گا اور جب یہ کیا ہوگا پانی سے باہر ہوگا تب یہ کیا کرتا ہے فیفڑوں کے دوارہ کیا کرتا ہے سوسن کرتا ہے تو دو طریقے سے سوسن کرتا ہے پہلا تو کیا ہے یہ توجہ دوارہ سوسن کرتا ہے دوسرا کیا ہوگا یہ فیفڑوں کے دوارہ کیا کرتا ہے کے دوارہ بھی کیا کرتا ہے سوسن کرتا ہے ٹھیک ہے بچوں جب پانی میں ہوگا تب کیسے کرے گا توچہ کے دوارہ کرے گا اور جب جمین میں ہوگا تب کس کے دوارہ کرے گا فیفروں کے دوارہ کرے گا فیفر ایک لمبے انڈاکار گلابی رنگ کے تھہرینوما سنگرشنائیں ہوتی ہیں جو دے گوہا کے بکشی بھاگ میں کیا ہوتی ہے پائی جاتی ہے وائیو ناسا چھدروں سے ہو کر مکھ اور فیفروں تک مہتتی ہے اور جب یہ گریسم اور سید نسکریتا میں سید نسکریتا میں ہوتا ہے تب یہ کیا کرتا ہے توچہ کے دوارہ کیا کرتا ہے سوسن کرتا ہے کیوں کیونکہ اس وقت کیا ہے یہ ڈیپ گردے میں چلے جائے گا تو اس کو وہاں پہ کیا ہے اوکسیجن کی ڈیفیسینسی ہو جائے گی تو اس لئے کیا کرے گا توچہ کے دوارہ ہی کیا کرتا ہے وہاں پر سانس لیتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی آپ اس کو اپنی کوپی میں اس کا چتر بنا کے اس کے بارے میں آہار نال اور جو اس کی سوسن والا حصہ ہے اس کو آپ کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے